موسیقی چار ان کے مین بیٹسمن آؤٹ ہو گئے تھے نمیبیہ کی بیٹنگ جاری ہے اور ابھی تک کوئی کھلاڑی ان کا آؤٹ نہیں ہے اس پر بھی آگے چل کے شو میں بات کریں گے آج کا ویسے دوسرا میچ ہے بھارت با مقابلہ سکوٹلنڈ بھارت کو اگر ٹورنمنٹ میں رہنا ہے تو ایک بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کرنا ہے لیکن بات کرنے والی یہ ہے کہ چوٹ مجیب کو لگتی ہے اور درد اشمن کو اٹھتا ہے اور اتنا کہ اپنا فیزیو دینے کی بھی بات کر دیتے ہیں اس کے علاوہ شو میں کریں گے بعد لیجنڈز کے الویدہ کہنے کی ورلڈ چیمپئن ویسٹ انڈیز تو ویسے ہی ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے اور بڑے بڑے کھلاڑیوں کا یہ آخری ٹورنمنٹ بھی ثابت ہوا ہے براوو نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور اب وقت ہی بتائے گا کہ گیل اور پولارٹ کب یہ اعلان کرتے ہیں خیر شوکہ کرتے ہیں باقاعدہ آغاز اور نیوزیلنڈ بللواز گر کر سم لے نمیبیا کو جیت کے لئے دیا ایک سو چو سر ٹرنس کا حدف گلن فلپس نے انتالیس اور جیمینیشم نے پیتی اس رنسے سکور کیا تو نیوزیلنڈ نے آخر میں اچھا کھیلا اور کہنا ہے پڑے گا کہ نمیبیا نے شروع میں ہی اچھا کھیل دیا کیونکہ پاپلے ختم ہو چکا پاپلے کے اختتام پہ نمیبیا کی ایک وکیٹ بھی نہیں گری ہے اور انہوں نے چھتیس رنس بنا لیے ہیں گو کے جو ریکوائیڈ رنڈیٹ ہے وہ بہت اوپر دا چکا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ نمیبیا اس میچ میں کہاں تک جاتا ہے تو شارجہ میں جاری ہے یہ میچ نیوزیلنڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے چار وکٹو پر ایک سو تریسٹھ رنس سکور کیے گلن فلپس نے سب سے آدم تالیس رنس سکور کیے جیمنیشم نے تئیس گیندوں پر پہ تیس ٹرنس بنایا کین ویلیمسن اٹھائیس ٹرنس بنا کے آؤٹ ہوئے ایسے وقت میں کہ جس وقت لگ رہا تھا کہ وہ اچھا ٹارگٹ جو ہے آگے لے کے جا سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک چکا چوکا لگایا اور پھر کین ویلیمسن آؤٹ ہو گیا دیرال مچل انیس ٹرنس بنا سکے گپٹل اگین لگی رہا تھا کہ وہ پچھلے میچ کی فارم کیری کر رہے ہیں جب انہوں نے لاتھی چارٹ شروع کیا لیکن وہ بھی اٹھارہ پہ آؤٹ ہو گئے اور کونوے بھی ایک اچھا آغاز کرنے کے بعد اچھا سکور نہیں بنا سکے لیکن ایسے میں آخری چار ورس میں تو نیوزیلینڈ نے سرسر ٹرنس بنا لیے نیوزیلینڈ کی وقتے جو ہیں وہ کس طرح سے گری وہ دیکھتے ہیں تو جہاں ایک جانے بنگلدیش جیسی ٹیم چونکہ فل میمبر ٹیمز تھی انہوں نے بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کیا وہیں نمیبیا جیسی ٹیمز نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اگر آپ کو آنے باقی بچے ہوئے دو میچز اچھے بڑے مارجن سے جیتنا ہے اور پھر دعا کرنا ہے کہ افغانستان نیوزیلینڈ کو ہرائے اور زیادہ بڑے مارجن سے نہ ہرائے یعنی کہ خود نے بڑے مارجن سے جیتنا ہے اگر نیوزیلینڈ کو ہرنا ہے تو بہت چھوٹے مارجن سارنا ہے تاکہ رن ریٹ والے معاملات جو ہیں وہ اتنا دا ہٹ نہیں کر سکے تو لیٹس ہیو لک ایٹ پلیئر سٹیٹس انڈیا نے اپنا خاتہ کھولا ہے پوائنٹ سٹیبل پہ اور سب سے جو ان کے کامیاب بیٹسمن ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کیل راہول پچھلی بار اچھی اننگز انہوں نے کھیلی اور نوے رنج بنائے ہیں شروع کے دونوں میچز میں وہ فلوپ رہے ہیں اور اب ان کا ایوریج پچھلے میچ کی بدولت تیس تک جا پہنچا ہے اس کے علاوہ کیل راہول سے بہت زیادہ امیدیں بھی ہیں سکوٹلینڈ کے میچ کے گئنس روہیچ شرما تین میچ میں وہ بھی اٹھاسی رنز پہ آ چکے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سیم سٹوری ہے جو کہ کیل راہول کے ساتھ سٹوری تھی یعنی شروع کے دو میچز میں فیل ہوئے اور پھر افغانستان کے خلاف انہوں نے اچھا کھیلا لگا کہ وہی روہیچ شرما کھیلنے آئے ہیں جس کی وجہ سے وہ مشہور ہیں تین وکٹے اب تک وہ لے چکے ہیں وائز کے ایوریج سے اور اس کے علاوہ محمد شامی کے جن پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا تھا ان کے بھی اگر ہم آپ کو سٹیٹس دکھائیں تو تین میچ میں وہ بھی تین وکٹے لینے میں کامیاب ہوئے ہیں افغانستان کے خلاف اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ انہوں نے کیا تو یہ تو تھے کچھ انڈین سٹیٹس اور اسکوٹلینڈ کے پلیئرز جو ہیں وہ ورلڈ کپ سے پہلے اب وہ کوئی نہیں جانتا تھا جب سے انہوں نے بانگلی دیش کو وام اپ سنگھرایا تب سے لے کے اب تک وہ بھی امپریس کر رہے ہیں ماتھیو کراس جو ہیں وہ اچھی فارم میں نظر آتے ہیں چھے مچوں میں ایک سوٹھائیس پچیس کی ایوریج سے انہوں نے بنائے ہیں اس کے علاوہ جو ان کے دوسرے بیٹسمن ہیں ریشی بیرنگٹن انہوں نے بھی شیئننگز میں ایک سوٹھائیس ٹرنز بنائے ہیں جوش ڈیوی ہیں جنہوں نے اچھا امپریس کیا ہے پانچ مائچز میں نو انہوں نے وکٹے لئے ہیں ایوریج اس گوڈ لیکن ہم یہاں بات کرنا چاہیں گے سفیان شریف کی جنہوں نے پانچ مائچز کھیلے ہیں سات وکٹے لئے ہیں خاص طور پر جو پشلا مائچ انہوں نے کھیلے تھا نیوزرینڈ کے خلاف انہوں نے امپریس کیا تھا اور سفیان کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ جس although he is a scot born player لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے جب وہ کرکٹ شروع کرنا چاہ رہے تھے تو پاکستان انہیں بھیجا تھا اور پاکستان بھیجنے کے بعد انہوں نے جتنی بھی فاسٹ بولنگ کرکٹ سیکھی پاکستان میں سیکھی and then he went back to Scotland اور پھر انہوں نے وہاں پہ اپنی جو ہے وہ کرکٹ شروع کی تو آج اب Scotland اترے گا بھارت کے سامنے تو there would be a پاکستانی reason to watch this match as well خیر اب world cup جیسے آگے بڑھ رہا ہے show بھی آگے بڑھاتے اور points table پہ have a look پہلے group 1 کے ہم points table دیکھتے ہیں interesting ہوتا ہی جا رہی ہے یہ group بھی because انگلینڈ تو top کری رہا ہے ابھی تک unbeaten ہے australia دوبارہ سے دوسری spot پہ آ چکا ہے اور تین wins کے ساتھ وہ دوسری نمبر پہ ہے یہ نہیں ہے وہ south afrika وہ بھی چھے پوائنٹس کے ساتھ australia کے ساتھ ساتھی چل رہا ہے points کے معاملے میں اگر نیٹ رینڈرینڈ دیکھے تو اس معاملے میں وہ تیسری position پر ہے اور south afrika کا اگلا جو encounter انگلینڈ سے ہونے جا رہا ہے that would be very interesting یعنی کہ اگر south afrika انگلینڈ کو ہرا دیتا ہے تو پھر بہت زیادہ اس group میں ہڑوانگ سے مت جائے گی اور australia کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کس طریقے سے آپ کو اس دور میں برکرار رکھتے ہیں semi final کی and talking about the last three west indies of bangladesh اچھی cricket نہیں کھیلی ہے خاص طور پر bangladesh نے ایک بھی جیت حاصل نہیں کر سکے ہیں west indies seemed pretty off color اتنے بڑے بڑے نام جیسے کہ شروع میں ہم نے آپ کو شو میں بتایا تھا کہ وہ نام کے جنہوں نے west indies کو ایک common team سے world champion میں تبدیل کیا وہ نہیں چلے west indies نہیں چلی it's sad to see Sri Lanka go hasaranga in asalanca کے ہوتے ہوئے اچھی ٹیم تھی یہ لیکن وہ بالکل آخر میں جس کو کہتے ہیں نا آخر میں انہیں یاد آئے کہ ہمیں تو world cup کھیلنا ہے تو کچھ آخر میں ان کی اچھی performance تھی آگے بڑھتے ہیں group 2 کی اب بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا group group 2 میں obviously it's good to see Pakistan on the top 4 match 4 wins اور اچھی wins net trend rate بھی اچھا ہے اور points ہمارے 8 we are going on the top of the table and hopefully Sunday we will be leading the table and going into the semis with a very good momentum Afghanistan ہے جی اس وقت number 2 پہ by virtue of their net trend rate اور ان کا net trend rate ابھی بھی اگر دیکھیں تو اس group میں سب سے زیادہ ہے 1.4 کا تیسرے اور چوتھے spot پہ اس وقت نیوزیلینڈ اور انڈیا ہے یہی وہ دو ٹیمیں ہیں جو اس وقت سب سے آگے contention میں چل رہی ہیں سمی فائنل کے along with Afghanistan اور جو نہیں پہنچ پائیں گی وہ Namibia Scotland لیکن Namibia اور Scotland جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے لئے بھارتی فین continent ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر خاجہ قادر السلام علیکم کیسے ہیں آپ ورلڈ کپ بڑا زبردست چل رہا ہے آج کا پہلا میچ بھی ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا میچ بھی دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ depend کرتا ہے اب بھارت کے لئے کہ وہ کتنے بڑے مارجن سے ہرائے کچھ ذرا بتائیں ہمیں کیا probabilities چل رہی ہیں بھارت کے لئے کہ جی وہ تو بڑے مارجن سے جیتے ہیں تو اب خانستان کا رنڈٹ اوپر چلا جائے گا اور پھر وہ نکل جائیں گے سمی فائنل مالیکم اسلام فیصل بہت شکریہ ٹائم دینے کا سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ بھارت کے لئے تو مشکلات بہت زیادہ ہیں اور بھارت کا مجھے نہیں لگتا کہ سمی فائنل کے لئے وہ qualify کر سکتا ہے کیونکہ ان کے لئے بہت مشکل سی سیٹویشن بن گئی بھی ہے اور ان کے لئے جو میچ ہے آج تو ان کا میچ آسان ہے نویبیہ کے خلاف اور سکوڈلینڈ کے خلاف تو وہ میچ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے لیکن اب ان کو ہر میچ اگر سکوڈلینڈ کے خلاف جیتنا ہے اور آگے نویبیہ کے خلاف ہے تو ایک سو بیس بیس رنڈ کے مارجن سے ان کو جیتنا ہے اگر وہ آج سکوڈلینڈ سے تقریباً ایک سو دس رنڈ سے جیتنا ہے تو پھر اس کے بعد جو نویبیہ کے ساتھ میچ ہے وہ ان کو ایک سو تیس یا ایک سو چالیس رنڈ سے جیتنا ہوگا ایوریج مینڈین کرنے کے لیے اور آگے بھی ایک شرط ہے کہ آگے افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ نیوزیلینڈ کو اگر شکست دیتی ہے تو پھر انڈیا کے لیے ہوپ ہے کہ انڈیا سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے لیکن نیوزیلینڈ بھی آسان حریف نہیں ہے نیوزیلینڈ آپ کو پتا ہے کہ ٹھرور ٹورنمنٹ بڑا اچھا پرفارم کرتی آئی ہے اور افغانستان کے لیے جس رنگ کل جو ہے روی چندر ایشمن نے ٹویٹ بھی کیا تھا ان کا بیان بھی سامنے آیا کہ ہمارے ڈاکٹر جو ہے وہ حاضر ہیں مجیب کی رہیب کے لیے اور ان کی انجری کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو آپ نے بات کر دی ہے تو میرے خیال سے اس پہ بھی اب بات کر لیے تھے بھارتی آف سپنر آف شوین انہوں نے کہا ہے کہ جی آفغان سپنر مجیب رحمان کو فیزیو سپورٹ احمد کرنے کی خواہش انہوں نے ظاہر کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تاکہ وہ فٹ ہوں اور اگینسٹ نیوزیلینڈ میدان میں اتر سکیں کیا کہا انہوں نے ٹویٹ انہوں نے کی ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ مطلب کہ اتنے ہی زیادہ محبت ہے سکوٹلینڈ کے خلاف میچ سے پہلے نیوز کانسٹرنس میں بھارتی آف سپنر آشوین نے ایک سوال کے جواب میں کہ سیمی فائنل میں رسائی کے لیے ہماری امیریں افغانستان سے جوڑی ہیں اور انہوں نے مسکراتے میں کہا کہ وہ واقعیتاً چاہتے ہیں کہ ہم افغان سپنر مجیب رحمان کو فیزیو سپورٹ فرام کر سکیں تاکہ وہ فٹ ہو جائیں اور میدان میں اتر جائیں کتنا اچھا لف اف ایر چل رہا ہے قادر یہ خواہش جو ہے آشوین نے اس میچ میں کیوں نہیں ظاہر کی جس میچ میں وہ انڈیا کے اگینس کھیل رہے تھے دیکھیں یہ لف اف ایرز ان کو شاید پاکستان اور شاید نیوزی لینڈ کے خلاف ہی یاد آتا ہے اور ان کا تو یہ بھی دل کر رہا ہوگا اس ٹائم کہ راشد خان بھی انجرڈ ہو جاتے مجیب کے ساتھ ساتھ پاکستان کے میچ میں دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ ان کا بھی پاؤں یہاں ہاتھ مڑ جاتا کہ وہ بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلتے دیکھیں پاکستان کے خلاف جان مارتی نظر آئی افغانستان کی ٹیم انڈیا کے خلاف بلکل آف کلر دکھائی دی اور جو متعدد لوگ تھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن متعدد جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میٹس بگرہ فیکس تھا ہم نے گزشتہ روز بھی یہ پروگرام میں ڈسکس کیا تھا ایسی کوئی بات نہیں آئی سی زی کے کمیٹی بیٹھ گئی ہے اور آئی سی زی کی آئی سی کی انٹی کرپسنٹ یونٹ جو ہے وہ برپور نظر رکھے ہوئی ہے اور تمام تر جو میٹسز ہیں وہ ان کی ذری نگرانی ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹراؤس کے وقت جو ہوا وہ جو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا وہ بھی اس کا اس کا بھی ڈنائل آ گیا اور محمد نبی نے وہ اراد کھولی اوکال بتا جو ایشوین کا بیان ہے وہ بڑا مزے کیا اور بڑا وائرل ہو رہا اس پہ کافی میم بن رہی ہے کہ جو روی چندر ایشوین کہتے ہیں کہ مجیب جو ہے وہ فیٹ ہو جائے نہیں تو ہمارا ڈاکٹر بی سی سی آئی کی طرف سے حاضر ہے تو یہ خیال ان کو پہلے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ بھارت کی خلاف میچ میں آنا چاہیے تھا لیکن اس وقت جو ان کی سوہ عرب کی عبادی ہے وہ ان کے خلاف ہو جائے دی شاید روی چندر ایشوین مجھے یہ بتائیں قادر کے ایک آئی سی سی ایونٹ چل رہا ہے ورلڈ کپ از ایڈ سٹیک اور اتنی پروفیشنل بڑی بڑی ٹیمز آپس میں ٹکرا رہی ہیں کیا ایسا ماضی میں ہوا ہے کہ کسی نے اس طرح کا ٹویٹ کیا یا کسی نے اس طرح کا بیان دیا کہ اوہو آپ کی ٹیم کے خلاڑی زخمی ہو گئے ہم اپنا فیزیو دے دیتے ہیں یا پھر جا کے واقعی کسی فیزیو نے کسی دوسری ٹیم کا جا کے کسی خلاڑی کا علاج علاج کر دیا دیکھیں متعدد مرتبہ ہوا دیکھیں دوزار سترہ کی چیمپین سٹروفی میں بھی پاکستان کا جو میچ تھا انگلینڈ کے ساتھ اس میں پاکستان کا ایک انجرڈ ہو گیا تو فیزیو ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں ہم نے اولمپکس میں بھی دیکھا ہے تو فیزیو کسی کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایز ایک گوڈ جسٹر لیکن یہ جو آپ ٹویٹ کی بات کر رہے ہیں اس طرح کی ٹویٹ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور جو روحی چندر ایشمن نے پہلی مرتبہ اس طرح اتنی محبت کا اظہار کیا ہے مجیب کے ساتھ تو یہ بڑا اچھا اس کو جیسر مانت ہے اور اس کو سرانت ہے یہ مجیب کے لیے اور مجیب بھی کافی خوش ہوئے ہوں گے کہ وہ انجری ان کی جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ بی سی زی کے پاس مہنگے اور تگڑے ڈاکٹر ہوں گے بنسبت افغانستان کے تو یہ ان کے لیے بہترین کچھی جیس ہے مجیب کے لیے بھی اور کوئی خوشی کا بھی اظہار کر رہے ہوں گے خادر ہم اس پہ بہت بات تو کر چکے لیکن اگر میں ان کی انجری کی انٹینسٹی جاننا چاہ رہا تھا ان کی ٹین کی طرف سے کوئی اس طرح کا آیا ہے سامنے بیان کے ان کو کہاں کوئی ان کا کندہ پول ہوا ہے یا پھر ہیمسٹرنگ پول ہوا ہے اور فاس پولر تو نہیں ہے تو ہمسٹرنگ والا مسئلہ نہیں ہوئے لیکن پھر بھی کیا انٹینسٹی تھی ان کی انجری کی کیا ہوا کیا تھا انہیں دیکھیں پاکستان کے میچ میں جب وہ بالنگ کر رہے تھے تیسرے آور میں ان کو ہم نے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا جب وہ دیکھا گیا پھر انہوں نے تیسرا آور بھی مکمل کیا اس کے بعد ان کو کوڑ سپریہ کیا گیا جس کے بعد آپ کے مسئل اس وقت آپ کے مسئل آپ کو پتا نہیں لگتا ہیٹ آف ڈی مومنٹ میں اور بعد میں جا کے جب آپ کا جو باڈی ہے اس کا ٹیمپریچر جب کھنڈا ہونے لگتا ہے تب اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی درد اور آپ کی پین آپ کی انجری کس نویت کی ہے اس کے بعد ان کا اینکل ایک جو ہے اس کا فولڈ ہوا تھا درانے بال اپنی ہی بال کرتے ہوئے ان کی بال پکڑنے کی گھر سے انہوں نے پیچ پر جو ہے وہ اینکل اس کا فولڈ ہوا تھا اور مجیب کا اینکل جو ہے وہ اب انہوں نے کافی اس پر اس کے اوپر اہب بھی کر رہے ہیں ان کے ڈاکٹرز اور باقی جو دیگر عملہ ہے جب ہماری افغانستان کے ترجمان سے بات ہوئی ہے تو ان کے یہی کہنا تھا کہ جو انڈیا کا جو افغانستان کا نیوزیلینڈ کے خلاف میچ ہے اس میں کافی حد تک مجیب جو ہے وہ ریکاور کر جائیں گے اور وہ اس کا میچ بھی کھیلیں گے تو یہ بڑی خوشائن بات افغانستان کے لیے افغانستان کے لیے ورلڈ کیلے کے لیے بھی بھی بکاوز مجیب is one of the best اور ہم تو obviously انہیں دیکھنا چاہیں گے کہ اس نیوزیلینڈ اچھا خادر یہ بتائیں ہم نے یہ بات تو کر لی انڈیا کی کہ اگر وہ جاتے ہیں ایک سو بیس کے مارجن سے انہیں جیتنا ہوگا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ڈاؤن کرنا ہوگا جس طرح آسٹریلیا نے کیا رن ریٹ اپنا بہتر کرنے کے لیے دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے فیصل چونکہ آئی سی سی نے جو علامیہ جاری کیا اس میں ایک سو بیس بیس رنس کا مارجن لکھا اور اس کے بعد افغانستان کی جیت کو لازمی قرار دی البتہ ایٹ پوائنٹ ٹری اوورز میں جو بھی ٹارگٹ ہوگا ٹری اوورز میں کرنا ہے وہ آپ کی نیٹ رن ریٹ پھر پلس میں جائے گی البتہ پھر افغانستان اور نیوزی لینڈ کا ٹائی ہو جائے گا کہ وہ کون میت جیتا ہے اور کون آگے جائے گا پھر اس کے بعد سمی فائنل کے لیے اب افغانستان نیوزی لینڈ پہ بھی ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا قادر کیونکہ ماملے بن گئے ہیں کہ بھارت نے اگر چیز کرنا ہے تو آٹھ اوورز کے اندر اندر چیز کرنا ہے اگر بھارت نے پہلے بیٹنگ کرنی ہے اور دوسری ٹیم کو پھر ایک سو بیس نن سے ہرانا ہے تو ان کا رنڈیٹ اچھا ہوگا ایک تیسری کنڈیشن بھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ ورل ٹی ٹوین ٹی میں اب تک کھیلے گئے میچ میں ٹاپ بیچمن اور ٹاپ بولر کون ہے اس رپورٹ میں جانے اور اس سے پہلے کہ ہم بریک کی جانے اب ڈیٹ آپ کو کریں کہ نمیبیا جو اچھا کھیل رہا تھا اچھے کھیلتے کھیلتے تین کھلاڈیوز کے آؤٹ ہو گئے پچپن پہ نمیبیا is now three wick it's down تو ایک بریک لینے بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے welcome back آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زور کا جھوڑ اور پروگرام کے اس حصے میں اب ہم بات کریں گے پاکستان کی پاکستان کے کیپٹن ڈا فنٹاسٹک کینگ باوی یعنی کہ بابر آزم بابشاہ بابر کی بابر آزم نے کمال کیا ہوا ہے اس ورلڈ کپ میں اور تمام کے تمام تر ریکارڈز اپنے نام کرتے جا رہے ہیں here you go again he is on the top of the list ODI کے بھی نمبر ون ہے اور اب ٹی ٹوینٹی کے بھی نمبر ون رینکنگ بیٹسمن بن چکے ہیں تو پھر the throne belongs تو بابر آزم کیوں کیونکہ پہلی پوزیشن 834 رینکنگ پوائنٹس کے ساتھ موجود ہیں اگر بات کی جائے ان کے کچھ سٹیٹسٹکس کی تو 198 رنز اب تک بابر آزم بنا چکے ہیں ورلڈ کپ میں چار اننگز میں 66 کی ان کی ایوریج ہے اور کمال سٹرائک ریٹ کے ساتھ تین ہافت سنچریز انہوں نے سکور کر رکھی ہیں یہ تو ہم نے بات کی ورلڈ کپ کی اور ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں کی رینکنگ جو ہے وہ بڑی زبردست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 834 کوائٹس کے ساتھ اس وقت نمبر ون پہ ہیں دوسرے نمبر پہ ڈیویڈ ملان ہے 798 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ایرن فنچ ہے وچھ 733 the good thing is that محمد رزوان is among the top بیچمن 731 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پہ ہیں اور ورات کوھلی جن کی بایدوئے آج سالگیرا بھی ہے he's a fantastic بیچمن no doubt about that 714 پوائنٹس کے ساتھ پانچوے نمبر پہ ہیں اور ایک اور اچھا سٹیٹ ہے Quickest 223 T20 50 کون ہے جی نمبر ون پہ بابر آزم ہے اور انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ساٹھ اننگز میں ابکہ یہاں بھی انہوں نے ورات کوھلی سے پوزیشن چھینی ہے ورات کوھلی نے 68 اننگز میں 23 half centuries بنائی ہے T20s کی and now the next set is most 50s scored as captain that's بابر آزم once again یہ ہے چودہ ورات کوھلی کا انہوں نے چھینہ ہے ریکارڈ تیرا بنائی ہے ورات کوھلی نے as captain Ken Williamson and Aaron Finch دونوں نے 11-11 half centuries score کی ہیں and fastest 2000 runs as captain بابر آزم 26 اننگز میں اور ورات کوھلی نے 30 اننگز میں یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا تو all جو ہے praises وہ ساری کی ساری بابر آزم کو جا رہی ہیں اور کیوں کیونکہ بابر نے نا صرف یہ کہ ینگ ٹیم کی کماند سمحالی ہے بلکہ اسی ینگ اور spirited ٹیم کے ساتھ وہ اب پاکستان کو لیڈ بھی کر رہے ہیں لیکن دوسری ہی جانب عمر رسیدہ کھلاڑی ہیں ٹیم ویسٹ انڈیز کے اور یہی تو ویسٹ انڈیز کو مہنگا پڑا ہے دو مرتبہ کی چیمپین ویسٹ انڈیز کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ ورل ٹی ٹوئنٹی سے باہر ہو جائے گی ایک ایسی ٹیم کا کہ جس نے ٹی ٹی ٹوئنٹی کو بہت ہی زیادہ نہ صرف گلمرائز کیا بلکہ ٹی ٹی ٹوئنٹی کا ایک نیا چہرہ دکھایا پوری دنیا کو چاہے وہ کرس گیل تھے اوپر سے آکے ہٹنگ کرتے تھے یا پھر ان کے میڈل آرڈر بیٹسمن تھے جو کہ آکے سمالہ دیتے تھے یا پھر ان کے لیٹنٹل آرڈر بیٹسمن جس میں پولارٹ اور سب ساتھ ذکر میں کروں گا آندرے رسل کا جس طریقے سے سب کو یاد ہوگا آندرے رسل نے انڈیا کے خلاف سیمی فائنل میں وہ بلسٹرنگ اننگز کھیلی تھی جہاں پہ بہت زیادہ رنز درکار تھے ویسٹ انڈیز کو لیکن کیا کمال بلے بازی کی تری رسل نے وہ پہلے تو سیمی فائنل انڈیا کہاں سے چھینا تھا اور اس کے بعد ریمیمبر دن نیم کارلوس براثویٹ جس طریقے سے انہوں نے فائنل میں بن سٹوکس کے آخری اوور میں چار چھکے لگائے تھے کمال تھا لیکن کیا ہوا آخر ایسا ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو کہ ایک بار پھر اس جو شارجہ دبائی یو ای کے وکٹو کے ساب سے روی رامپول کو بھی لے کر آئے لیکن یہ تمام تر جو بھی معاملات تھے وہ ان کے حق میں گئے نہیں and it was sad to see ویسٹ انڈیز کو like this اور بہت بڑے بڑے نام شاید اب ورلڈ کپ کے بعد ویسٹ انڈیز کے لئے کھیلتے ہوئے نظر بھی نہیں آئیں گے تو بہت تو نظر نہیں آئیں گے لیکن بڑے بڑے معاملات ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک معاملہ تھا وہ کہ جب سرکاری چینل پہ ایک بہت ہی ناخشگوار واقعہ پیش آیا ہے لیکن اب شاید وہ سلوشن کی طرف جا رہا ہے because ڈاکٹر نومان نیاز نے سرکاری چینل پہ شوئے بختر کے ساتھ ہونے والے واقعے پر معافی مانگ لی ہے انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا بطور میزبان میری ذمہ داری تھی کہ مجھے اسے صحیح طریقے سے سمالنا چاہیے تھا اگر ان کی یعنی شوئے بختر کے دل آزاری ہوئی تو میں ایک بار نہیں ہزار بار معافی مانگتا ہوں سنیا جواب میں راول پرنڈی ایکسپریس شوئے بختر کہتے ہیں کہ انہوں نے نومان نیاز کو اسے دن معاف کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کہیں بابا رازم اور شاہن شاہ فریدی کے ساتھ ایسا نہ ہو کوئی انکر انہیں بولے چیور میں انہیں اسیرن سائی ہے تب تک دیجئے ہمیں خدا حافظ اپنا خیال لکھئے گا بہت بہت کلاب سے ملاقات ہوگی